نمشکار دوستوں میرا نام ہے راج پمار اور سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل پر فرنڈز میں نے کچھ دن پہلے ہی ایک ویڈیو اپلوٹ کیا تھا کہ آپ کیسے ہائی سکیورٹی ریجسٹریشن پلیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو یہ پلیٹس جو ہوتی ہے نمبر پلیٹس آپ کی ویکلز پر لگتی ہے چاہے آپ کی کوئی بھی ویکل ہو وہ سکوٹر ہو بائک ہو یا پھر کار ہو یا پھر کوئی اور ویکل ہو لیکن کافی فرنڈز کو اس ویڈیو کو دیکھ کے انہوں نے اپلائی تو کر لیا ہے لیکن اپلائی کرنے کے بعد جو ہمیں ریسپٹ ملتا ہے اس میں کافی پریشانی آ رہی ہے تو میں اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کے جتنی بھی کنشوزن ہے جتنی بھی کوشن ہے وہ سارے ڈاؤٹ آپ کے دور کر دوں گا تو ویڈیو کو سکپ بلکل مت کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا سارے ڈاؤٹ آپ کے اس ویڈیو میں کلیر ہو جائیں گے تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز جیسے کی ہم بات کر رہے تھے جو گورنمنٹ کے اور سے HSRP نمبر پلیٹس لگائی جاتی ہیں جن کو ہائی سکیورٹی جسٹیشن پلیٹ کہتے ہیں اس کا ویڈیو میں نے اپنے چینل پر ڈالا تھا جو آپ سبھی سبسکرائبر کو سبھی ویور کو اچھا لگا تھا لیکن کچھ ایسے سبسکرائبر تھے کچھ ایسے ویورز تھے جن کو ریسپٹ لینے میں کافی پرابلم آ رہی تھی حالانکہ میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ دوبارہ جو ریسپٹ ہے وہ ڈاؤنلڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کی افیشل ویب سیٹ پر جا کے وہاں سے آپ ڈاؤنلڈ کر سکتے ہو لیکن کیا کیا پریشانی آ رہی ہے میں ایک ایک کر کے کوشش کروں گا کہ آپ کے سارے ڈاؤٹ دور کر دوں گا پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے سوسیسفلی اپنا ریسٹریشن پلیٹ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور کسی ٹیکنیکل ایشو کے قارن یا پھر کسی اور سمسیہ کے قارن اگر آپ کا پیمنٹ سوسیسفل ہو چکا ہے لیکن آپ کو ریسپٹ ڈاؤنلڈ کے لیے اپشن نہیں آئی ہے یعنی کہ اگر آپ پیمنٹ تو کر چکے ہو اپلائی تو کر چکے ہو لیکن آپ نے اپنا ریسپٹ جو ہے وہ ڈاؤنلڈ نہیں کیا ہے تو ایسے میں آپ کے پاس ایک اپشن یہ ہے کہ آپ ان کی اوفیشل ویب سیٹ پر جا کے وہاں پر آپ کو کچھ اس طرح کا ریپرنٹ کا اپشن ملے گا وہاں پر آپ کلک کریں گے اور اگر آپ کے پاس انوائس نمبر ہے تو آپ وہاں پر انوائس نمبر ڈال کے سبمیٹ کر دیں گے یا پھر آپ کے پاس جو بھی ویکل ہے اس کا جو نمبر ہوتا ہے آپ کو ڈاؤنلڈ کی اپشن مل جائے گی لیکن کافی فرینڈز کو یہ اپشن نہیں مل رہی ہے اگر وہ یہاں پر اپنی ویکل کا نمبر ڈالتے ہیں تو وہاں پر کچھ اس طرح کا میسج آ جاتا ہے کہ ڈاٹا آویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا پیمٹ کنفرم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر آپ کا پیمٹ کسی طرح سے سوسیسفل ہی نہیں ہوا ہے تو وہ آپ کا پیسہ اگر بینک سے کٹ بھی گیا ہے تو آپ کو وہ ورکنگ سیون ڈیز میں ری فنڈ مل جائے گا لیکن اگر آپ کا پیسہ ڈیڈکٹ ہو گیا ہے آپ کا پیمٹ سوسیسفل ہو گیا ہے اگر وہ ڈاٹا پھر بھی وہاں پہ شو نہیں کر رہا ہے تو اس کو اپڈیٹ ہونے کے لیے فرینڈز چوبیس سے اٹھالی گھنٹے لگتے ہیں اگر آپ نے آج ہی یہ اپلائی کیا ہے اس کے دو تین گھنٹے کے بعد ہی آپ اگر چیک کرو گے تو ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو اپنی ڈیٹیل نہیں شو کرے گا لیکن اگر آپ چوبیس گھنٹے کے بعد یعنی کہ آج کیا ہے تو آپ کل کی ڈیٹ کو شام کو یا پھر صوبے تک چیک کرو گے تو آپ کو وہاں پر ڈاؤنلوڈ کی اپشن مل جائے گی آپ ریسیپٹ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ ہے کافی فرینڈز کو یہ کنفیوزن ہے کہ اگر ہمارا پیمنٹ سوسیسفل ہو گیا ہے ہمیں واپس بھی نہیں آیا اس کے بعد جو چوبیس گھنٹے بھی ہو گئے ہیں ہم نے دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ کے اپشن نہیں آ رہی ہے تو ایسے میں کیا ہمارا پیسہ ویسٹ گیا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جب اپلائی آپ کرتے ہو اپنی سلوٹ بک کرتے ہو وہاں پر آپ کو اپشن ملتا ہے کہ آپ یہ ویکل کو فیٹمنٹ کے لیے کس دن لے کے جاؤ گے تو آپ خود ہی چوز کرتے ہو کہ آپ نے کس دن کو سلوٹ بک کرنا ہے مان لیجئے آج دیٹ ہے تین اکتوبر اور آج کی دیٹ میں آپ اپلائی کرتے ہو تو آپ دیٹ چوٹس کرتے ہو نائن اکتوبر کہ میں نائن اکتوبر کو فیٹمنٹ سینٹر میں اپنی ویکل لے کے جاؤں گا اور نمبر پلیٹ جو ہے وہ فیٹمنٹ کروا کے لے کے آنگا تو اگر آپ کے پاس ریسیپٹ نہیں ہے آپ نے جو پیمنٹ کیا ہے اس کا بھی ریسیپٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس پہلی اپشن تو یہ ہے اگر آپ نے ڈیبیٹ کارڈ سے پیمنٹ کیا ہے یا آپ نے گوگل پہ سے کیا ہے تو آپ اس کا سکرین شوٹ لے کے جا سکتے ہو ان کے سرویس سینٹر جہاں پر آپ نے فیٹمنٹ کے لیے جانا ہے اور آپ وہاں پر دکھا سکتے ہو کہ اتنی ڈیٹ کو اتنے ٹائم پہ ہم نے یہ پیمنٹ کیا ہے جو کی سوسیسفل ہو چکا ہے تو ایسے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی وہ فری آف کوسٹ آپ کی جو نمبر پلیٹ ہے ریسیسٹر کر کے دے دیں گے آپ کی فٹ کر کے دے دیں گے آپ کی ویکل پر لیکن اگر آپ نے پیمنٹ سوسیسفل کر دیا ہے اس کا آپ کے پاس پروف نہیں ہے آپ کے پاس پیمنٹ سوسیسفل کا بھی پروف نہیں ہے تب بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ کی جو ریسیسٹر پلیٹ تیار ہو کے آ جاتی ہے ان کے آفیس میں تو آپ کے ریسیسٹر موبائل نمبر پر جو بھی آپ نے موبائل نمبر وہاں پر اپلوڈ کیا ہوتا ہے ان کو دیا ہوتا ہے اس موبائل نمبر آپ کو ایک ایسے میس آتا ہے ایک نورمل ایسے میس آتا ہے جس میں ساف ساف لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی جو نمبر پلیٹس ہے وہ ریڈی ہے فٹمنٹ کے لیے آپ اپنے دیئے گی سلوٹ کی ڈیٹ کے انصار ٹائم کے انصار وہاں پر آئیے ویکل لے کے ان کے آفیس میں جاؤ گے تو آپ وہاں پر وہ ایسے میس دکھا سکتے ہو اور وہ ایسے میس دکھا کے بھی آپ اپنی نمبر پلیٹ کو آرام سے لگوا سکتے ہو پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ فرنڈز تیسری پروبلم جو ہوتی ہے اگر آپ کا پیمڈ بھی سوسیسفل ہو گیا ہے آپ کے پاس ریسیپٹ نہیں ہے اور آپ کے پاس نورمل میسیج بھی نہیں آتا ہے تو اس کیس میں آپ نے جس بھی ڈیٹ کو سلوٹ بک کیا ہے اس ڈیٹ کو اسی ٹائم پر آپ اپنی ویکل کو لے کے ان کے آفیس میں جائیے آپ کے پاس ریسیپٹ نہیں ہے لیکن اس ریسیپٹ کا جو بھی آپ نے نمبر فیل کیا تھا ویکل کا نمبر فیل کیا تھا اس ویکل کے پیپر تو آپ کے پاس ہوں گے ہی اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہوں گے تو آپ اپلائی نہیں کر پاؤ گے اور اگر آپ نے اپلائی کیا ہے it means کہ آپ کے پاس اس گاڑی کے اس ویکل کے پیپر ہے تو آپ پیپر کو ساتھ لے کے جائیے ساتھ میں آپ کا کوئی بھی identity proofs لے جائیے اور وہاں پر آپ clear ان کو جا کے بولیے کہ ہم نے جو ریسیپٹ ہے وہ ڈاؤنلڈ کرنے کا try کیا تھا لیکن کسی technical issue کے قارن ہم دوبارہ ڈاؤنلڈ نہیں کر پا رہے ہیں اور جو original receipt تھا وہ کسی technical issue کے قارن ہم نہیں اس کو ڈاؤنلڈ کر پائے یا ہم ہم نے ڈاؤنلڈ کیا تھا یا وہ گم گیا تھا تو یہ میری ہی ویکل ہے اور یہ میرے ویکل کے پیپر ہے میں نے پیپر سسسفلی کیا ہے تو نشینت رہیے آپ کا وہ جو number plates ہے وہ easily install کر دیں گے کوئی بھی پرشانی نہیں آئے گی اگر آپ نے ایک بار successfully apply کر دیا ہے آپ کا جو number plates ہے وہ بن بھی جائے گا اور easily آپ کی ویکل پر install بھی وہ کر کے آپ کو دیں گے گھبرانے والی بات کوئی بھی نہیں ہے اور اگر آپ نے ابھی تک apply نہیں کیا ہے تو آپ جلدی سے جلدی apply کر لیجئے کیونکہ ایک اکتوبر 2020 سے جن کی number plates نہیں لگی ہے کافی راجیوں میں ان کے چلان کٹنے سٹارٹ ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے آپ جس راجے میں رہتے ہو وہاں پر ابھی یہ کاروائی نہیں کی جاری ہے لیکن جب یہ گورنمنٹ کی اور سے رول نکال دیا گیا ہے ایک اکتوبر سے چلان کٹنے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ایسے میں آپ کو جلدی سے باہر سے بھی normal number plate لگواتے ہیں تو اتنا خرچہ آپ کا normally آ ہی جاتا ہے تو کیوں نہ آپ یہ والا number plate install کروائیے ایک تو آپ کا چلان سے بھی آپ بچ پاؤ گے اور آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی تو فرنڈز میں ابھی آشا کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے doubt تھے جتنے بھی آپ کے question تھے وہ سارے ابھی دور ہو گئے ہوں گے اگر ابھی بھی کسی بھی subscriber کو کوئی بھی confusion ہے کوئی بھی سمسیہ ہے تو آپ بے جی جک جب مرجی میرے سے email id پہ contact کر سکتے ہو میں نے description میں اپنا email id دے دیا ہے آپ کو اگر پھر بھی کوئی problem آتی ہے تو ہمیں mail کر سکتے ہو میں personally آپ کی جتنا ہو سکے گا help جرور کروں گا آپ کا reprint download کر کے آپ کو send کر دوں گا یا help line پہ بات کرنی پڑے گی وہ بھی میں کر دوں گا آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے اپنے اور بھی فرنڈز کے ساتھ اس کو share کیجئے تاکہ ان کے بھی confusion ان کے بھی question جو ہیں وہ دور ہو جائیں اور ایسے ہی نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے